مویشت کی موجودہ صورتحال کا الزام کارکردگی کو دیں یا پھر پچھلے سال سلاب کی شکل میں آنے والی قدرتی آفات کو لیکن تازہ ترین سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان کی اکانومی کا مجموعی سائز پہلے کی نسبت تنب ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے جاری کردہ اقتصادی سروی کے مطابق ملکی مویشت کا حجم تنب ہو کر 341 ارب 50 ڈالر پر آ گیا ہے اقتصادی سروی نکاح کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے جی ٹی پی میں 34 ارب ڈالر کمی ہوئی ہے سال دو ہزار اکیس بائس میں ملکی مویشت کا حجم 375.4 ارب ڈالر تھا اقتصادی سروی کے مطابق موجودہ مالی سال فیکس آمدن بھی کم ہو کر 1568 ڈالر پر آ گئی پچھلے مالی سال کے مقابلے میں فیکس آمدن میں 198 ڈالر کی کمی ہوئی گزشتہ مالی سال پاکستان کی فیکس آمدن کا حجم 1786 ڈالر تھا سروی کے مطابق روپے میں ملکی مویشت کا حجم بڑھ کر 84,760 ارب روپے ہو گیا گزشتہ سال کے نسبت مویشت کے حجم میں 10,678 ارب روپے کا اضافہ ہوا پاکستانی روپے میں فیکس آمدن میں 75,418 روپے کا اضافہ ہوا سال دو ہزار بائیس اور تیس میں فیکس آمدن 38,775 روپے ریکارڈ کیا گیا گزشتہ مالی سال فیکس آمدن 3,13,337 روپے تھی اقتصادی سروی کے مطابق روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرعہ 29 ویسے تک پہنچ گئی سروی کے مطابق روامالی سال جیڈی بی کا حجم 84,600 ارب سے زائد ریکارڈ کی گئی روامالی سال کے دوران برامداد کا متعین حدف بھی حاصل نہ ہو سکا روامالی سال جولائی سے مئی 25 ارب 36 کروڑ ڈالر کی برامداد رہے